موسیقی حضور اللہ ویمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیئر سٹوڈنٹس آج انٹرنیٹ اور ای میل میں جو ہمارا تفاق ہے اس ٹی ای میل جس کو میں پہلے بھی ڈسکرائب کر چکا ہوں آج مزیر اس کنگوہ نے ڈسکرائب کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کہ میں نے بیسیک کورز آپ کو اپاہ دیئے تھے ہی ایشٹی ای میں مل کے آج مزید اس کو آگے لے کر چلتے ہیں دیکھیں ہی ایشٹی ای میں کا یہ بہت بیسیک ایک لائنگویچ ہے جو میں پہلے بھی آپ نے بتا چکا ہوں جو کہ ہم لوگ پر بھی ویب پیچ بناتے ہیں اس لینگویچ کا آپ کو پتاونا چاہیے تھے کہ آج مزید ہم لوگ ٹیکس ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو پروفارم کیا جاتا ہے اس کے لئے پھر میں بنا لیتا ہوں ایک نارٹ پیڈ اوپن کر لیتا ہوں اسی کے اوپر ہمیں کوڈنگ کرتے ہیں تاکہ آپ کی کوڈنگ جو ہے ٹیکس آپ کو اچھے طریقے سیاہت ہو جائیں تو یہاں پر میں لی دیتا ہوں ایچ ٹی ایم ایل اور اس کے بارے ٹائٹل میں دے دیتا ہوں یہاں پر آج ہم لوگوں نے چیزوں کے بارے میں پڑھنا ہے اس کے بارے میں ٹائٹل دے دیتا ہوں کہ آرڈر لیسٹ آرڈر لیسٹ آرڈیو فائل آرڈیا ویڈیو فائل ہم لوگ یہاں پر آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس نے انکلیمنٹ کیا جاتا ہے اور اس کا آپ کے دوکومنٹس میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو سانگ کی کوئی ویب سائٹ آپ بوٹن کرتے ہیں تو جو سانگ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہوتا ہے ڈاؤنلوڈ انتخیرہ لگیا آپ آن لائن بھی سنتے ہیں اسی طرح کیسے یوٹیوب کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی ویڈیوز آپ اپلوڈ کر دیتے ہیں تو وہ ویڈیوز کیسے چلتے ہیں اس کے بیہائنڈ کونسی کوڈنگ استعمال ہوتی ہے تو وہ آگر لوگ دیکھیں گے کہ ہم اپنی ویڈیو اگر کوئی اپلوڈ کر دیتے ہیں تو اس کے بیہائنڈ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم لوگ ڈیسکس کریں گے پہلے بوڈی لے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ لازمی ہے اس تنویجی کلر ہم لوگ یہاں پر آکھ لیتے ہیں بے شک ہم دائے کے رکھ دیتا ہوں حاکہ آپ کو چیز تھوڑی سی واضح ہے نظر آجائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہم کیا کر دیتے ہیں کہ ہیڈنگ ساسن میں دیتا جاؤں گا اور ساسن میں دیکھ دوں گا کہ پونٹ اس ایکل تھو یا پھر الگ سے کر دیتے ہیں فون کر دیتے ہیں وائٹ ہی کر دیتے ہیں اور یہاں پر میں لگ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم بکنے آرڈر لسٹ کو ڈسکڈائیب کرنا ہے ٹھیک ہے تو کیسے کریں گے سب سے پہلے آپ فون کو کلوز کریں اور اس کے بعد آپ نے ایچ ٹو کو کلوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کو سیف کر لیں آپ ٹھیک ہے ڈسٹوپ جو پر ایک فولڈر میں نے ویب کے نام سے بنایا ہے اور اسی میں جاکہ میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں اور اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں ٹیسٹنگ کے نام میں رکھ دیتا ہوں ڈسٹریمر 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 ایکسٹینشن نے اس کی لازمی دینی ہوتی ہے اتر وائس آپ کی فائل وہ نہیں چلے گی اس کو میں نے سیف کیا سیف کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر اس کو بوڑی کی ٹیک کر کلوز کریں اور ساتھ ہی ایسٹریمر کا ٹیک آپ نے کلوز کر دیتا ہوں اب اس کو رن کر کے چیک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پیب میں ہمارے پاس ٹیسٹنگ کے نام سے ہے اس کو میں نے اوپن کیا یہ دیکھیا آپ کے پاس آرڈر لیسٹ جو ہے وہ آگیا ہے بیک گراؤنڈ آگا بلیک ہے اور یہ آپ کے پاس جو ہے وہ آرڈر میں آگیا ہے فونٹ ہم نے لگایا تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اس کو سینٹر لایز کی کر دیتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے سینٹر کا ٹیک میں نے لگا جاتے ہیں یہ کلوز نہیں کرتے ہیں سب کے اوپر ایپلیمنٹ ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ اور ساتھ یہاں پر میں ایک ٹیک لگا دے تو بہچہ جو کہ اوریزنٹل آپ کے رو لگا دے گا یہاں پر ٹھیک ہے اس کو دوبارہ جا کے امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں ایک 5 کیا یہ دیکھیں اچھا اب ہم لگاتے ہیں ذرا آرڈر لسٹ ایسے ہی اس کو پھلیں آرڈر لسٹ کے لیے آپ کے پاس او ایل جو ہے ایک ٹینگ ہے اور اس کے بعد یہاں پر اپنے لسٹ آئیٹم لسٹ آئیٹم لسٹ آئیٹم میں اپنے یہاں پر نام نہیں دیتے ہیں سو سلیمہ گہرام تاریخ یہاں پر لسٹ آئیٹم کلوز اچھا آرڈر لسٹ میں وہ پھرکیا ہے آرڈر لسٹ میں آپ کے 1,2,3 وارہ یہ آپ کے آگے ہیں ٹھیک ہے آرینی آپ 1,2,3,4 یعنی آپ کے نمبر سے وہ آپ کے شروع ہوتے ہیں یہاں پر میں اس کو 3 اے آپ پر لگا دیتا ہے ان ایک ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر میں لے دیتا ہوں ابراہیم اور یہاں میں لے دیتا ہوں شازر ٹھیک ہے اور اس کو جا کے ہم لوگ ذرا ایپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں ایپ 5 کیا ہے ایپ 5 کرنے کے بعد ٹیکس دیکھتے ہیں کہ کچھ آیا ہے کہ نہیں ہے یہ بلکہ آگے میں یہ دیکھیں اس کا بھی فونٹ کلوری میں چینج کرنا پڑے گا فونٹ میں نے اکا پلوز کر دیا تھا اس کو بھی بہترین نہیں کرتے ہیں اور اس کو بھی ایسے ہی چلنے لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ کے اوپر بھی یہ ایپلیمنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہ وانٹ اکھی وہاں پر آگے میں ٹھیک ہے اور تاریہیاں اس کو میں نے سینٹرلائز کیا باتا ہے اس کی وجہ سے پرولم آ رہی ہے تو یہ سینٹر کے رہے میں یہی پر اس کو پلوز کر رہتا ہوں تاکہ ٹیکس سے اوپر کوئی افیٹ منا آ رہا ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہاں ٹھیک ہے یہ آگے اور اس کے بعد آپ کے پاس اگر آپ یہ جو آرڈر لیسٹ ہے اس کو آپ سٹارٹ کسی اور نمبر سے کرنا چاہتے ہیں جس لائے گا آرڈر لیسٹ ہے یہاں پہ سٹارٹ اس ایکل ٹو میں کہہ رہا تھا ہوں کہ ہنڈرڈ سے سٹارٹ کرو اس کو ٹھیک ہے ہی اپ ٹھیک منا چاہتے ہیں وہ دیکھیں اچھیک ہونین ہنڈرڈ رہنے، ہنڈرڈہ ٹھیک یوں سے سٹارٹ اس کو ہی ہوگیا اسی طریقے سے آگے ہمارے پاس نیکسٹ اکار ٹھیک ہی جس ٹھیک ہے جس ہمبر ان آرڈر لیسٹ ہم وہ بلتی ہیں اس ہی میں کاپی کر کے آگے ہمارے پاس ایک سٹینٹ ہے ان آرڈر لیسٹ پی سینٹر ہے سینٹر ہے اس کے مطلب ہوں ان آرڈر لسٹ کیا ہے اور یہاں پر بھی جلائیں گیگل ٹھیک ہے تو یہ کلیر ہو جائے آپ کو اوکے اب یہاں پر دیکھیں کسی کو میں یہاں سے پاپی کرتا ہوں یہاں پر میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر یو ایل لگائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو فتم کر دیتے ہیں اور یہ آپ کو بلٹس کی شکل میں آپ کو شو ہوں گے ٹھیک ہے بلٹس آپ کو جس طرح سے شو ہوتے ہیں ٹھیک ہے ورڈ میں آپ نے یوز کیا تو یہ دیکھتے ہیں یا وہ بلٹس نہیں آپ کو شو ہو گئے اسی طریقے سے نیکسٹ ہم لوگے ایک اور دیکھتے ہیں کمانڈ کو اور اس میں یہ کہ اگر آپ کوئی آڈیو فائل لگانے اچھا ہے اپنے اس پر ٹھیک ہے اپنی ویب سائٹ دیو پر ویب پیج دیو پر تو ہم لوگ کیسے لگائیں گے یہاں پر میں لی دیتا ہوں آڈیو فائل لگ دیتا ہوں اور یہاں پر اس کی کوڈنگ ہے ٹھیک ہے اس کوڈنگ کو میں یہاں سے پک کر لیتا ہوں ٹائم اور پر ویسٹ نہ ہو یہاں سے تو یہ لیتا ہوں یہ آپ کے پاس ہے آڈیو فائل ہے ٹھیک ہے اور یہ آڈیو فائل کے لیے آپ جو ٹائگ ہی جو ہم پر یوز کرو گے وہ ہے آپ کے پاس آڈیو اور اس کے بعد آپ کے پاس ہے کنٹرولز ٹھیک ہے آڈیو کنٹرولز آپ نے کمپلیٹ لکھنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر کیا ہے سورس ٹھیک ہے وہ تو یہ خاص BET ہے یہاں پر آپ کے پاس ہے سورس تو یہ آپ نے سورس anos یہ نہیں وہ جو آپ کے کوڈنگ میں نے بتائیا تھی آ آ آئی ایم جی ایس آر سی والی تیوں ٹھیک ہے سیم وی ہے تو یہاں پر آئی ایم جی کی جگہ پر آپ نے سورس کلکھنا ہے اور یہاں پر ایس آر سیس ای وال ٹو آپ نے فائل کا نام لکھتنا ہے میں نے پہلے سے ہی ہاں پر فائل کا نام جو رہا ہے وہ جو بھی آپ رکھیں گے ہاں لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھئے گا آڈیو فائل آپ کے اس فولڈر جونے شاہی جہاں پر آپ کی فائل سیم ہے جس لائک میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ میں نے دیسٹ اپ کے اوپر ایک فولڈر میں نے بنایا ہوئے اور اس فولڈر میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہاں پر وہ آڈیو فائل لکھی ہوئی ہے دیکھیں یہ دیکھیں ایم پی تری فائل اور یہاں پر آپ نے اس کو جو نام ہے جو بھی نام ہے آپ نے رکھ دینا اور ساتھ اس کی اسٹینشن آپ نے لگا دینا ہے اب یہاں پر مزید دیکھیں اس میں تھوڑا سا ایک اور ایک چیز بیان ہوئی ہے آگے بتانے کو اس کی ٹائپ کیا ہے ٹھیک ہے ٹائپ آپ کے پاس ہے یعنی آپ کو یہ ایم پی جی ہے آپ یہاں پر ایم پی تھری آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے ایم پی تھری ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آڈیو فائل ہے لیکن آپ کے پاس ایم پی تھری ہے اس کو میں نے سیو کیا ہے ٹھیک ہے اور سیو کرنے کے بعد ہم دوبارہ اس کو یہاں پر میں ورکنگ ایرین میں جائیں ٹھیک ہے آپ کو ٹھیک ہے ساؤنڈ آپ کا کمپلیٹ یہاں سے سامنے آرہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ہے کہ اگر ہم لوگ نے کوئی ویڈیو لگانی ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو ہم لوگ کیسے لگائیں گے تو اس کے لئے پھر کیا کریں گے یہاں پر ہمارے پاس سیم ریکوڈنگ ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی خاص کرک نہیں ہے یہاں پر میں پہلے آڈیو فائل ہے یہ ویڈیو فائل یہ صرف میں ایڈنگز دے رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے الگ الگ سمجھانے کے لئے آپ کو وہ نہیں کرنا اس کو ٹھیک ہے آپ اپنے ورکنگ ایریئے کو پر کس طریقے سے اس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہو ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے یہاں سے یہاں پر اگر آپ کو دیکھیں تو یہ دیکھے لکھا ہوا ہے ویڈیو اب ویڈیو جو دیکھیں آپ کے پاس دیفنیٹلی ویڈیو کمپلیٹ پورے آپ کے پیج پہ آ جائے گی دسٹربنس ہوگی تو دین آپ کیا کرنا ہے آپ نے کہ اس کا جو سائز ہے وہ کنٹرول کرنا تو سائز میں نے یہاں پر اس کی ویڈیو نگو سی پونٹی رکھیں اور ہائٹ اس کے میں نے کو کورٹی رکھتی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ یہ ہے ویڈیس کے بڑی رکھی جاتی ہے کیا اپنے سکنین ایک ویڈ ویڈ ہوتی ہے تو ویڈ ہم لوگ زیادہ رکھتے ہیں ہائٹ کام ہوتی ہے تو ہائٹ اسے ساب سے اور اسی کام ہوتی ہے ٹھیک ہے پیکسلز وائز ہوتی ہے اس کے بعد یہ اس کا کنٹرولر ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو کی کنٹرولز اس طرح سے آڈیو کنٹرولز نہیں ہے نمبرگو نے تو سیم ویسے ہی یہاں پر لکھنا ہے لیکن یہ اس کی آگے مزید وہ پروپرٹیز ہے اس کے بعد آگے دیکھیں لکھا ہوا کہ سورس وہیں جو سورس وہاں پر ہے اس کے بعد ایسا سی وہی ہے اس کے بعد مووی ڈوٹ ایم بی فور یہ آپ کے جو فائل ہے اس کا نام ہے اور ایم بی فور اس کی ایکسٹینشن ہے ٹائپ یہاں پر ہمارے پاس کونسی ہے ویڈیو ہے اور ایم بی فور اس کی ٹائپ پر ٹھیک ہے اس کو میں کنٹرولز کر دیتا ہوں اور پھر وہاں جا کے ہم اس کو چلا کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہمیں ویڈیو نظر آتی ہے کہ نہیں آتی کہ وہاں پر اگر ہم کلک کرو یہ دیکھتا ہے اگر آپ کو اگر اس ویڈیو کو بڑی کرنا چاہا تو یہاں پر کلک کر کے اس سرحی کے سر پڑی کرتے ہیں ٹیک ہے ویسے بھی آپ کرتا ہوں یہ دیکھتا ہے اپنی جگہ پر آپ کو آپ کو آپ کو اپنی جگہ پر آپ کو اپنی جگہ پر آپ کو شاید ہوگا جو گے اب نا کے مزید کو اپنی جگہ پر آپ کو پیارا جاؤ گا اپنے آپ کو بتا دی ہیں اسے کو گھر پرکٹس کیجئے گا temے زہن میں رکھیے گا مزید آگئیں ایڈوانس ٹیبلن پر سپورٹنگ اور میں آپ کو بتاؤں گا تو تب تک کے لیے اجازت اور سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ